سیدنا علی کرم اللہ تعالی نام علی ہے اور کہتے ہیں مسمع میں اسم کا اثر پایا جاتا ہے مسمع نام والا اور اسم نام کو تو یہ نام ہے اللہ تعالی کا اور علو بلندی اللہ کے نام کی برکت ان کو ملی اور انہیں ہر سطح پر بلندی ملی امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب ابھی ڈاکٹر فضل احمد صاحب ایک حدیث سنا رہے تھے آدی سنائی ہے پوری سنا دوں انہا علی منی وانہ منہو بے شک میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں خاندان کے لحاظ سے جمال و کمال کے لحاظ سے علی سے جو بھی ظاہر ہے وہ میرا ہی کمال ہے اور میں اس کا ہوں یعنی اس کے لیے سب کچھ میں ہوں وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِن اور علی ہر مومن کا ولی ہے تو حضرتِ علی کا سوٹی بن گئے ہیں ایمان پرکھنے کے لیے کہ جو انہیں ولی مانے گا مومن ہوگا نہیں مانے گا تو مومن ہی نہیں ہوگا یہ ان کی ذات کا سوٹی بن گئی قرآنِ کریم میں جتنی آیات ہیں ایمان والوں کی شان میں حضرتِ علی بھی ان میں شامل سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستیوں میں سے پھر اس کے بعد ہجرت کی رات آپ کا ایک خاص کردار وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اور پھر دوشِ رسول پر سوار ہو کر بتوں کا گرانا اور پھر نبی پاک کا ان کے لیے یہ فرمانا جس طرح کے روایتوں میں ملتا ہے لحم کا لحمی جسموں کا جسم یہ بڑی باتیں ہیں ان کو ہم اگر لیں تو یوں کہوں کہ حضرتِ علی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور فضل و کمال کا بہترین نمونہ تھے ان سے خوشبوے رسول آتی بے شکر یعنی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار اور بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ان کو یہ شان بھی ملی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شخص بہت بدبخت تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کٹی اور وہ بھی بڑا بدبخت ہوگا جو تیرے تیرے پر تلوار مارے گا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ و کریم کو یہ بھی عزاز کہ فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے اب حضرت علی کو حضور بھائی فرما رہے ہیں وہ چچا ذات بھائی ہیں بھی مگر انہوں نے کبھی بھی نبی کو بھائی کہ کے نہیں پکارا تو اس سے پتا چلا جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ عدب کرتا ہے اور حکمت کے موتی حضرت علی کی شان اور پھر حدیث پڑی جا رہی تھی کہ وہ شہر علم کا دروازہ اصل روایت دار الحکمت والی ہے تو جب ان کی یہ شان ہے تو نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا شان اللہ تعالی نے ان کے ذریعے ہمیں نوازہ ہے بے شکر اور ہم ان لوگوں کا نام اپنی امان کے لیے لیتے ہیں یہ ذہن میں رہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور یہ وہ ہیں جن کی محبت ہمارا سرمایہ ہے ہمارے ایمان کی جان ہے اللہ تعالی ان پر کروڑ و رحمتیں فرمائے ایک بات بس اور کچھ نہیں تھی پھر وقصہ کی طرف جاؤں گا یہ کیا درست ہے اللہ تعالی صاحب کہ منافقین کو پہچاننے کے لیے علی کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے میں نے کیا آپ یہ یہی بات اشارے میں کی تھی آپ نے اوپن لی پوچھ لی جنہیں اچھا کیا اگر حضرت علی کا نام لیا جائے اور چہرہ کھل جائے یہ آپ کا جو انداز چاہیے تھا چہرہ کھل جائے وہ ایمان والا ہے اور اگر بل پڑ جائے یا رنگ تھوڑا سا بدل جائے تو سمجھ لیں اندر کی خواست جو ہے وہ سامنے آگے یہ ہوتا ہے جو بیکھیں سنت کا کمال دوہ على مرکelling کھل جائے